اسلام علیکم تو ویڈیو میں ہم جیو پولٹیکل لینز کے تھوڑ دیکھیں گے چائنہ اور امریکہ کے درمیان کے تعلقات کو اور اس میں امریکہ نے ایک اگریسیو قسم کا ٹرن دی ہے یہ ایک نورمل ٹرن نہیں ہے کیونکہ ہسٹری میں یہ چیز پہلی دفعہ ہو رہی ہے تو ہوا یہ ہے کہ امریکہ نے اپنے فیفٹ جنریشن ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر ائرکرافٹ فلپینز بھیج دی ہیں اب یہ اپنے آپ میں ایک بڑی ڈویلپمنٹ ہے آپ جانتے ہیں کہ امریکہ اپنے فیفٹ جنریشن پلیٹ فورمز کو اگر کسی باہر کے ملک میں ڈپلوئے کرتا ہے تو اس کی کوئی چھوٹی موٹی ریزن نہیں ہوتی بہرحال اس کا صرف یہی امریکہ نے بتایا کہ کوئی وہاں ایکسرسائزز ہیں فلپین ائر فورس کے ساتھ لیکن اگر ہم پسے پردہ حقیقت کو دیکھیں تو صرف ایکسرسائز کے لیے فیفٹ جنریشن پلیٹ فورمز تو امریکہ نہیں بھیجتا ہے جلدی اگر ہم ویسے بھی بات کریں تو امریکہ اپنے فیفٹینز بھیج دیتا ہے یا حد سے زیادہ اپنے ف سکسٹینز بھیج دیتا ہے اس سے پہلے اگر دیکھیں تو جپان میں دو ہزار بائیس میں کرڈانا ائر بیس پر اپنے ف ٹونٹی ٹو ریپٹر ڈپلوئے کر چکا ہے امریکہ اور وہاں سے اپنے ف ففٹینز کو ویڈڈراؤ کر لیا تھا جپان کے پاس پہلے ہی ف ففٹینز موجود تھے اگر ہم انہیں چائنیز کونٹیکسٹ میں دیکھیں تو یہ چیزیں چائنہ کے لیے دن با دن ایک خطرے کی گھنٹی بجاتی جا رہی ہیں چائنہ کے پاس بھی ففٹ جنریشن ائرکارف موجود ہیں اور پیسیفک کے ریجن پر چائنیز جی ٹونٹیز کا اور امریکن ایف تھرٹی فائیوز کا دو سے تین دفعہ انکاؤنٹر ہو چکا ہے لیکن کوئی انگیجمنٹ نہیں ہوئی تھی بس فائٹر ائرکارف بہت قریب آئے ایک دوسرے کے ایک دوسرے کو اپنے ریڈارز پر دیکھا لیکن کوئی سیریس قسم کا انسیڈنٹ نہیں ہوا تھا دوہزار بائیس کے میڈ میں جب سب سے پہلے یہ خبر آئی کہ امریکہ اپنے ایف ففٹینز کو ویڈرو کر رہا ہے جیپنیز آئیلنڈ پر اوپر تو تب بہت سے کرٹک یہ سمجھے کہ امریکہ کوئی بیکڈور ڈپلومیسی کے تھروں چائنہ سے بات چیت کر رہا ہے اور اپنے وہ فائٹر جیٹس کو جاپان سے نکال رہا ہے لیکن اس کے فورم بعد ہی امریکہ نے یہ اعلان کیا کہ وہ اپنے ایف ٹونٹی ٹوز کو بھیج رہے ہیں کڈانا ائر بیس پر یعنی کہ جاپان میں وہ انہیں تائینات کریں گے ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کو اب آہستہ آہستہ یو ایس ائر فورس اتنی اہمیت نہیں دے رہی جیسا کہ ایک وقت میں اس جہاز کی اہمیت ہوتی تھی ایون دو ایک وقت تھا کہ ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کو امریکہ اپنے ملک سے باہر بھی کئی اور تائینات نہیں کرتا تھا کیونکہ امریکہ کو یہ لگتا تھا کہ ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کی ٹکنولوجی کسی دوسری کنٹری کے ہاتھ نہیں لگنی چاہیے اب امریکہ سکس جنریشن پلیٹفورمز کی طرف جا رہا ہے ان کا جو سکس جنریشن پلیٹفورمز کا ایک کنسپٹ ہے نیکس جنریشن ایڈ فینس کا تو اس میں ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر سیرے سے ہے ہی نہیں مطلب کہ آنے والے وقت میں ایف ٹونٹی ٹو ریپٹر کو ٹوٹلی سائیڈ لائن کر دیا جائے گا اب جو ان کی بچی کشی لائف اب یو ایس ایک قسم کی چاہتا ہے کہ انہیں پوری طرح یوز کر دیا جائے یوٹیلائز کر دیا جائے تو اس کے لیے اب ایف ٹونٹی ٹوز کو وہ فرنٹ لائنز کی طرف لے کر جا رہے ہیں اب یہ فرنٹ لائنز کونسی ہیں ٹوٹلی چائنہ کے خلاف چائنہ کے خلاف ایک پورا گھیرہ بنایا جا رہا ہے جاپان میں ایف ٹونٹی ٹوز کو ڈپلائی کیا یو ایس نے اب فلپینز کو جو کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کا علاقہ ہے اور فلپینز کے چائنہ کے ساتھ ٹریٹوریل ووٹر سے ریلیٹڈ کچھ ایشیوز بھی چلتے ہیں یعنی کہ جو سمندر لگتا ہے ساؤتھ چائنی سی جسے کہتے ہیں اور یہاں فلپین کے جزیروں کے ساتھ جو کوئی سمندر لگتا ہے اس پر دونوں کنٹریز کلیم کرتے ہیں اور یہاں کئی ایسے جزیرے ہیں جہاں ایک سے زیادہ کنٹریز کلیم کرتے ہیں کہ یہ جزیرے ہمارے ہیں یہ آئیلنڈ ہمارے ملک کا حصہ ہیں ان کنٹریز میں چائنہ بھی آتا ہے ان کنٹریز میں ملیشیا فلپینز اور اس جیسے دوسرے کنٹریز بھی آتے ہیں کچھ ہفتے پہلے چائنیز نیوی اور ایک امریکن نیوی کا آپس میں باہم رابطہ ہوا اس میں ہوا یہ تھا کہ چائنیز وارٹر میں ایک یو ایس ڈسٹروئر گھوسائی تھی جس کو چائنہ نے جب امرجنسی کال دی تو وہ پھر چائنیز وارٹر سے واپس چلے گی ریٹریٹ کر گی اب یہ چیزیں دن بہ دن بڑھتی جا رہی ہیں فلپین میں ایف ٹوانٹی ٹو ریپٹرز کی اس طرح ڈپلائیمنٹ ہونا یہ چائنہ کے لیے کنسرن کی بات ہے کیونکہ چائنہ اس سے پہلے زیادہ در جو فوکس کرتا ہے وہ تائیوان کے ایریا پہ کرتا ہے جاپان پر اور ساؤتھ کوریا پر اور یہ جو تینوں کنٹریز ہیں یہ بہت بڑی اعلائی ہیں امریکہ کی امریکہ انہیں ہر طرح کا ایکوپمنٹ پروائیڈ کرتا ہے ان کی جتنی بھی تجارت ہے اور اس کے علاوہ ان کی جو دیفنس اینڈ سٹریجک پارٹنرشپس ہیں وہ ٹوٹلی امریکن بیسٹ ہیں اور یہاں کوئیڈ بھی امریکہ نے بنایا ہوا ہے جو ان کنٹریز کا ایک پیکٹ ہے چائنہ کے خلاف اور رشیہ کے خلاف اب فلپین بھی ایک ساؤتھ ایسٹرن کنٹری کے طور پر بحلقاہل میں جسے ہم پیسیفی کوشن کہتے ہیں وہاں نکل کر سامنے آیا جس نے ریسیو کیا ہے ایف ٹونٹی ٹو ریپٹرز کو اور ایف ٹونٹی ٹو ریپٹرز کی اب ڈپلائیمنٹ کتنی دیر تک چلتی ہے اور چائنہ اس کا کس صورت میں جواب دیتا ہے یا آنے والے وقت میں کیا یہاں سے بھی کوئی ہیٹڈ انسیڈنٹ ہمیں دیکھنے کو ملے گا جہاں یو ایس اور چائنیز جیٹس یا یو ایس اور چائنیز نیوی آمنے سامنے ہوتی ہیں سو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے اپنی آراز سے ضرور اگاہ کیجئے گا ملیں گا اگلی وڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ